ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ سروٹ کریں یہ ایک اندھا گھڑا تھا اوپر گاز کی دیوار اتنی گنی تھی کہ اندر دن کی روشنی بھی نہیں آتی تھی قسمت اچھی تھی یا یوں کہہ لیں کہ اس وقت قسمت میرا ساتھ دے رہی تھی اور مجھے این موقع پر چھپنے کے لیے یہ گھڑا مل گیا بلکہ قسمت نے مجھے اس گھڑے میں دکیل دیا جو باہر سے مجھے کبھی نظر نہیں آسکتا تھا اور جس پر پولیس کی اس وقت تک نظر نہیں پڑھ سکتی تھی جب تک کہ کوئی گاز کی دیوار کو ہٹا کر نہ دیکھیں گاز کی یہ دیوار چپوترے کے دوسری طرف تھی اور کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ اس کے پیچھے ایک گھڑا ہے جہاں میں چھپ کر بیٹھا ہوا ہوں میں گھڑے میں دبک کر بیٹھ گیا میرے کان باہر لگے ہوئے تھے رائفلوں کا فائر اب رک گیا تھا تھوڑی دیر گزری ہوگی مجھے لوگوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں یہ پولیس کے سپاہی تھے ان میں ایک افسر بھی تھا جو کہہ رہا تھا وہ کہیں دور نہیں گیا یہیں کہیں چھپا ہوا ہوگا اچھی طرح سے دیکھو آدمیوں کی آوازیں بتا رہی تھی کہ ساتھ آٹھ پولیس کے سپاہی ہیں وہ وہیں درختوں کے جنب میں آ کر رک گئے تھے ان کے ادھر سے ادھر دوڑنتے قدموں کی آواز بھی آ رہی تھی اسی نے کہا سر وہ کسی درخت پر چھپا نہ ہو اسی افسر کی آواز آئی گوپی چند اکل سے کام لو دیکھتے نہیں درخت بلکل سیدھا ہے ان پر تو کوئی بندر بھی مشکل سے چڑے گا جاڑیوں میں دیکھو بس یوں سمجھ لیں کہ میں ایک طرح سے سانس روکے بیٹھا تھا باہر کی ایک ایک آہٹ ایک ایک آواز پر میرے کان لگے ہوئے تھے یہی ڈر تھا کہیں کوئی سپاہی گاس کی دوار کو ہٹا کر نہ دیکھ لے یہ لوگ کچھ دیر تک درختوں کے جنب میں مجھے تلاش کرتے رہے جب انہیں میں نہ ملا تو اسی افسر کی آواز آئی باہ کر آخر کہاں جائے گا اور آبتی زلہ کی پولیس نے جنگل کو دوسری طرح سے گیرے میں لے لیا ہے پولیس افسر کو قتل کر کے بھاگا ہے یہ پاکستانی جسوس ہمیں ہر حالت میں اسے پکڑنا ہے چلو آگے چلو وہ اسی جگہ نہیں ہے سباہیوں کے باری برجوتوں کی اور ان کے آپس میں باتیں کرنے کی آوازیں آج ساستہ دور ہوتی گئی جب یہ آوازیں ختم ہو گئی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا لیکن باہر نہ نکلا اس بات کا خششہ تھا کہ پولیس افسر اپنے کسی خفیہ آدمی کو وہاں اگلہ نہ چھوڑ گیا ہو مجھے اندیرے گڑے میں بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تو میں نے گڑے کے شگاف کی آگے آئی ہوئی گاس کو ذرا ہٹا کر باہر دیکھا اس طرف کوئی سپاہی تو نہیں میں دبے پاؤں اپنے آپ کو سمیٹھ کر باہر آ گیا میں نے سارے اٹھا کر چبوترے کی دوسری طرف دیکھا وہاں بھی کوئی آدمی نظر نہ آیا میں چبوترے کے پاس ہی بیٹھا دوسری طرف جو کھلی جگہ تھی وہاں سے پولیس کی سپاہی گزر کر آگے جو گناہ جنگل تھا اس جنگل میں داخل ہو چکے تھے مجھے اس طرف نہیں جانا تھا جدھر پولیس گئی تھی وہاں کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا پولیس جنگل میں کافی آگے نکل جائے تو میں چلوں میں اٹھا میں نے اپنا روح شمال کی طرف کیا اور درختوں کے انچے انچے تنوں کی آر لیتا چلنے لگا زی صاحب کے ساتھ دریا پار کرتے ہوئے میرے ذہن میں راستے کا تائین ہو چکا تھا دریا کی طرف واپس جانا تھا تاکہ کسی گار پر سے دریا پار کروں اور آگے اسی ریل ویڈ لائن پر پہنچوں جب رہانپور سے آگے دلی کی طرف جاتی ہے آدھا دن گزرتا جا رہا تھا میں رات ہونے سے پہلے پہلے دریا پار کر جانا چاہتا تھا وہاں مجھے وہاں دریا پر کیوں نہ گرنا پڑے مجھے بھوک اور پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی مگر اس علاقے سے میں گزر رہا تھا وہاں نہ کوئی ناریل کا درخت تھا نہ کیلے کی جنگلی درخت تھے جنوبی ہند کے جنگلوں میں یہ درخت عام مل جاتے ہیں مگر میں مدیہ پردیش کے جنگل میں سے گزر رہا تھا یہاں تار کے درخت تو ضرور تھے مگر ناریل کے درخت کہیں کہیں بھی دکھائیں نہیں دے رہے تھے مجھے بھوک اور پیاس پرداش کرنے کی عادت تھی اس لئے چلا جا رہا تھا کوئی ایک گھنٹے کے بعد دریا آ گیا یہاں دریا کا پرد کافی چوڑا نظر آ رہا تھا مجھے یقین تھا اگر میں دریا کے ساتھ ساتھ چلتا گیا تو کوئی نہ کوئی گارٹ ضرور آئے گا جہاں سے میں کشتی کے دریا پارک کر سکوں گا اور اگر رات ہونے تک اور گارٹ نہ آیا تو میں دریا کو تیر کر پارک کر لوں گا مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ دریا آہستہ آہستہ اس طرف کا رخ اختیار کر رہا ہے جس طرف جنگل میں پولیس گئی تھی کافی آنے جا کر دریا کے کنارے دلدل شروع ہو گئی میں دلدل سے اپنے آپ کو بجاتا بھائی جنب ہوتا گیا خدا جانے اس نے دلدل کیوں تھی اور کہاں سے آ گئی تھی یہ دریا کے ڈیلٹے کا علاقہ بھی نہیں تھا اس طرح میں دریا سے دور ہونے لگا یہ میں نہیں چاہتا تھا مجھے ہر حالت میں دریا کے ساتھ ساتھ چہنا تھا ایک جگہ رکھ کر میں نے دریا پر ایک نظر ڈالی دریا کے دوسرے کنارے پر درختوں کے جن چھوٹے چھوٹے دکھائی دے رہے تھے میں دوبارہ چلنے لگا آگے ایک جگہ دائیں سے نہر نکل کا جنگل کی طرف جا رہی تھی اور نہر کا پارڈ بھی وہاں کافی چوڑا تھا پانی کا بہاؤ بھی کافی تیز تھا میرے لئے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ نہر کے ساتھ ساتھ چلوں اور کسی جگہ سے نہر پار کر کے دوبارہ دریا کے قریب آ جاؤں خطناک بات یہ تھی کہ نہر کا رخ اسی جنگل کی طرف تھا جہاں پلیس میری تلاش میں گئی تھی یہاں دو چار اور نہر میں پانی پیتے نظر آئے میں قریب گیا تو بدھ کر بھاگ گئے نہر کا پانی بڑی تیزی سے دریا کے بہاؤ سے بھی زیادہ تیز محسوس ہو رہا تھا اس بات کا امکان تھا کہ پانی مجھے بھا کر خطرے والے علاقے میں نہیں لے جائے میں چل بھی رہا تھا اور محول کا جائزہ بھی لے رہا تھا کہ کسی جگہ سے نہر پار کروں وہاں کوئی پل وغیرہ بھی نہیں تھا کچھ فاصلے پر ایک پہاڑی تھی میں اس کے قریب گیا تو وہاں سے نہر دوسری طرف گم جاتی تھی یہاں پانی کی رفتار اور زیادہ تیز ہو گئی تھی میں پہاڑی کے اکم میں آ گیا یہاں نیجے مجھے ایک خوشک نالہ نظر آیا جو پہاڑی کے پہلو میں نہر کے نیچے کی طرف جا رہا تھا میں نے سوچا کہ اس کے آ سکتا ہے یہ نالہ نہر کے نیچے دوسری طرف نکل جاتا ہے میں خوشک نالے میں اتر گیا نالے کے دونوں طرف انچی ڈلان تھی نالے میں پتھر ہی پتھر بکرے ہوئے تھے میں نے اس میں چلنا شروع کر دیا نالہ نہر کے نیچے سے گزرتا محسوس ہوتا تھا آگے جا کر میں نے ایک سرنگ کی شکل اکتیار کر لی میرا خیال تھا نہر کے پہاڑ زیادہ چوڑا نہیں ہے یہ سرنگ دوسری طرف نکل جائے گی مگر سرنگ آگے جا کر اس طرف کو گھوم گئی جس طرف میں اپنا رکھ نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن یہ میری مجبوری تھی میں سرنگ میں چلتا رہا سرنگ میں پیچھے دن کی روشنی آ رہی تھی یہ سرنگ پہاڑی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف چاہتی تھی میں نے سوچا کہ چلو نہر کے نیچے سے تو گزرا آیا ہوں اب آگے جا کر باہر آ جاؤں گا آخر یہ سرنگ کہاں تک جائے گی مجھے معلوم نہیں تھی کہ یہ سرنگ پہاڑی کے نیچے ایک اور سرنگ سے جا کر مل جاتی تھی جو قدرتی سرنگ تھی یہ مجھے اس وقت معلوم ہوا جب میں نے چھت کی طرف دیکھا تو وہاں بڑے بڑے پتھروں کی نوکیں نیچے جکی ہوئی تھی دل میں خیال آیا یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں نہ کسی جگہ ضرور نکلے گی میں آگے بڑھتا گیا سرنگ کبھی دائیں طرف گھوم جاتی کبھی بائیں طرف مڑ جاتی اندیرہ بھی ہو گیا تھا میں دیوار کو پکڑ پکڑ کر آگے بڑھ رہا تھا میری چھٹی حص ایسے موقعوں پر مجھے ضرور خبردار کر دیا کرتی تھی میں اس وقت بھی میری چھٹی حص نے بیدار ہو کر مجھے آگے جانے سے رکا مگر میں نے اس طرف تحانہ دیا آخر سرنگ میں آگے روشنی نظر آئی میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ سرنگ کی مصیبت ختم ہو رہی ہے مجھے معلوم نہیں تھا کہ اصل مصیبت اب شروع ہونے والی ہے میں روشنی کی طرف بڑھنے لگا یہ سرنگ کے دوسرے طرف والے دہانے کی روشنی تھی وہاں جا کر سرنگ ختم ہو جاتی تھی میں سرنگ سے باہر نکل آیا سرنگ سے باہر نکلتے ہی میں نے اپنا رکھ بائیں جانب شمال مشرق کی طرف کر لیا سامنے درخت ہی درخت تھے پر کسی پرندے کی بولنے کی آواز آ رہی تھی آگے انچی زمین آ گئی میں اس پر چڑھ کر دوسری طرف اتر گیا دوسری طرف درختوں کے کٹے ہوئے ترنیوں اور لکڑیوں کی جگہ جگہ ڈیر لگے ہوئے تھے ایک پکڈنڈی ان درختوں کے درمیان ہو کر جا رہی تھی میں اس پر چل پڑا کٹے ہوئے درختوں کے ڈیر اس بات کی علامت تھی کہ یہاں قریب ہی جنگل کی کٹائی ہو رہی ہے اور وہاں مزدور لوگ مجود ہوں گے میں ان سے بچ کر آگے نکل جانا جاتا تھا کٹائی کے ذکیرے سے باہر نکلتے ہی میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو درخت کے پاس بیٹھا سگرڈ پی رہا تھا اور لگتا تھا کہ وہ پہلے سے مجھے دیکھ رہا ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور میرے قریب آ کر کہنے لگا بابو اس رب مت جانا جنگل میں ایک آدم خور شیرنی کہیں سے آگئی ہوئی ہے میں اس لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ اس طرف سے کوئی گزرے تو اسے آگے جانے سے روک لوں اس آدمی کا لباز اور لبو لہجہ اس علاقے کے دہاتیوں والا نہیں تھا میں نے بڑے اتماع سے پوچھا تم کون ہو اس نے کہا میں ٹھیک ادار کا آدمی ہوں ٹھیک ادار نے ہی مجھے یہاں بٹھایا ہے کل کٹائی کا کام شروع ہونے والا ہے مزدور لوگ شہر سے آ رہے ہیں تم یہاں کیسے آگئے ہو میں نے یوں ہی کہہ دیا میں اپنے شکاری دوست کے پیچھے یہاں آیا ہوں وہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے وہ آدمی بولا تمہیں آگے نہیں جانا چاہیے آگے آدم خور شیرنی کا خطرہ ہے میرے ساتھ آؤ میں تمہیں جنگل کا دوسرا راستہ دکھاتا ہوں میں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے میں اس کے پیچھے چل پڑا وہ مجھے دوسری طرف لے گیا ادھر بڑے شنجان درخت تھے کہنے لگا ادھرختوں کے پیچھے تمہیں کچھی سڑک ملے گی وہ تمہیں گارڈ پر پنچا دے گی میں بڑے تمنان کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا ہم گنجان درختوں میں اگے آگے مجھے درختوں کی دوسری طرف کچھ آدمیوں کے بولنے کی آواز سے سنائے دیں میں نے یہی خیال کیا کہ درختوں کی کٹائی کرنے والے آدمی ہوں گے جیسے ہی میں اس آدمی کے ساتھ درختوں سے نکل کر کھلی جگہ پر آیا میرے بدر میں ایک سرد لہر سی دوڑ گئی اور ایک لمحے کے لیے میں دم بخوت ہو کر رہ گیا میرے سامنے پولیس کی گاڑی کھڑی تھی اور اس بارہ پولیس کے سپاہی رائفل لیے زمین پر بیٹھے باتے کر رہے تھے اس آدمی نے آتے ہی کہا انسپیکٹر صاحب اسے میں یہاں تک لے آیا ہوں اب تم دیکھ لو کہ یہ وہی آدمی ہے یا کوئی اور ہے میں اس قدر حیرت زدہ ہو گیا تھا کہ بھاگنے کا خیال بھی لیکن زمین نے میرے جیسے پاؤں چکر لیے تھے جب بھاگنے لگا تو اس وقت تک دیر ہو چکی تھی اور پولیس کے سپاہیوں نے مجھے پکڑ لیا تھا تو ان کانسٹیبلوں نے اپنی رائفلیں میری طرف سیدھی کر لی ہوئی تھی انہی میں سے ایک انسپیکٹر بھی تھا اس نے بھی پسٹول نکال لیا تھا وہ دوڑ کر میرے پاس آیا مجھے گور کر دیکھتے ہوئے بولا ملکی رام تم نے بڑا کام کیا ہے یہ وہی پاکستانی جسوس ہے جو مارے آفیسر کو قتل کر کے بھاگ گیا تھا مجھے اس کی تصویر دکھائی گئی تھی اسے زمین پر لٹا دو لٹا دو یہ بڑا خطرناک کمنڈو ہے مجھے پہلے ہی سے چار سپاہیوں نے اس طرح بازو میں جکر رکھا تھا کہ میں نے اپنے بازو نہیں ہلا سکتا تھا انہوں نے مجھے موں کے بلگ زمین پر گرا دیا اور اسی وقت میرے ہاتھ پیچھے گھر کے مجھے ہتھ کڑی لگا دی یہ سب کچھ اسی جلدی ہو گیا کہ مجھے سملنے کا موقع ہی نہ مل سکا دراصل اس کے خاص وجہ میرا حیرز زدہ ہونا تھا جب میں مٹی کا انچا بند اترا نیچے آیا تھا تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے سامنے مسلح پلیس کی باری تعداد موجود ہو گئی جو آدمی مجھے میرا رہنما بن کر مجھے وہاں تک لایا تھا وہ پلیس کا ہی آدمی تھا اور اسے پیچھے پی اس لیے بٹھایا ہوا تھا کہ وہ آتے جاتے آدمیوں پر نگاہ رکھے اور کوئی کمیز پترون والا کھلتی رنگت والا نوجوان وہاں سے گزرے تو اسے اپنے ساتھ پلیس کے پاس لے آئے میں اچانک اپنے سامنے پلیس کی پوری گار کو دیکھ کر حیرز زدہ ہو کر رہ گیا اور پلیس کو مجھے قابو کرنے کا موقع مل گیا ایسا میرے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اب میرے ساتھ ایسا ہو گیا تھا اور میں پھنس گیا تھا کچھ مجھے نہر کے نیچے سے گزرنے والے خوشک نالے کی سرنگ نے مروا دیا تھا اس میں گزرتے ہوئے میں جنگل کے جنوب کی جانب پلیس پارٹی کے قریب آ گیا تھا پلیس سارا جنگل چھاننے کے بعد وہاں بیٹھی آرام کر رہی تھی کہ شکار خود بخود ان کے جار میں آ کر پھنس گیا پلیس نے مجھے پکڑ کر گاڑی میں ڈالا جو درختوں کے پیچھے ایک جگہ کھڑی تھی اور مجھے لے کر کسی ناملوم منزل کی طرف روانہ ہو گئی جس گاڑی میں مجھے ٹھونسا گیا تھا اس کے صرف سامنے اور پیچھے والے کھڑکی ہی کھلی تھی ان میں بھی سلاکیں لگی ہوئی تھی یہ قیادی لے جانے والی گاڑی تھی پلیس مجھے گرفتار کرنے کا سارا بندوبست کر کیا ہی تھی مجھے اتنا یاد ہے کہ پلیس کی گاڑی ایک دریا کے پل سے گزری تھی دریا تھا جس کو میں پاہر کرنے والا تھا مگر میری قسمت ایسا کرنا نہیں لکھا تھا میں نے اپنا انجام پر پشتانا اور افسوس کرنا چھوڑ دیا تھا وہاں اپنے آپ کو پلیس ٹارچر اور پلیس کی قیدی سے فرار ہونے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا اتنا میں جانتا تھا کئی لوگ مجھے نہ تو گولی ماریں گے نہ پھانسی پر لٹکائیں گے کم از کم اس وقت تک مجھے ہلاک نہیں کیا جائے گا اور زندہ رکھا جائے گا جب تک میں ان کی خواہش کے مطابق انہیں اپنے ساتھی کشمیری حریت پسندوں اور کشمیری کمانڈوز کے بارے میں نہیں بتا دیتا کہ وہ بھارت میں کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں اور جو میں انہیں کبھی نہیں بتا سکتا تھا مجھے جسمانی عزیتوں انہوں نے بہت دید تھی اور اب بھی یہ دینے والے تھے لیکن یہ امر باعث اتمنان تھا کہ موقع ملنے پر فرار ہونے کے لیے تیار رہوں گا اگر انہیں مجھے مارنا ہوتا تو اب تک مار چکے ہوتے مگر انہیں میری زبردست سرگرمیوں اور حیبتنا کمانڈو ایکشن سے معلوم ہو چکا تھا کہ میں کوئی معمولی کمانڈو نہیں ہوں بلکہ وہ تو مجھے پاکستانی جسوس اور پاکستانی کمانڈو سمجھ رہے تھے اور ہر حالت میں میرے ساتھیوں کے بارے میں مجھ سے معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے دریا کے پار جاتے ہی میری آنکھوں پر سیاہ پٹی باندھی گئی اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا پلیس کی گاڑی کافی دیر تک چلتی رہی سیدھی سرگ پر سے بھی گزری ٹریفک کی آوازوں سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ہم کسی شہر میں آ گئے ہیں یہ شہر برحان پر ہی ہو سکتا تھا کیونکہ یہی ایک شہر اس جنگل کے قریب پاکیا تھا گاڑی ایک جگہ گھومی اور پھر رک گئی میری آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی بازوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ کسی دفتر کا آہاتہ ہے مجھے گاڑی سے اتار کا چلاتے ہوئے ایک کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا یہاں میری پٹی کھول دی پلیس سٹیشن کا کمرہ لگتا ہے وہ پلیس افسر میرے سامنے بیٹھے تھے میری ہتھکڑی کھول دی گئی اب مجھے پوچھ کے شروع ہو گئی ان کی گفتگو سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں اور انہیں یہ بھی معلوم ہیں کہ میں پچھے ایک پلیس انسپیکٹر کو قتل کر کے فرار ہوا تھا سوال وہی تھے میں اپنے ساتھیوں کا نام بتاؤں کہ وہ بھارت میں کہاں کہاں رو پوش ہیں ان کے خفیہ اڈیک کہاں کہاں پر ہیں میں نے چپ ساتھ لی وہاں سے مجھے دوسرے کمرے میں لے جایا گیا یہاں مجھ پر ٹوچر شروع ہو گیا بزیدہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا اب تک آپ بھی جان گئے ہوں گے کہ بارت میں جب کوئی کمانڈو یا حضیت پسند مجاہد پکڑا جاتا ہے تو اس کو کس کس طرح کے عزیتیں دی جاتی ہیں اکس مجاہد ان عزیتوں کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں مگر کچھ نہیں ہوتے میں سخد جان تھا اور مجھے عزیتیں برداشت کرنے کی تربیت بھی ملی ہوئی تھی میں ہر قسم کا ٹوچر برداشت کرتا رہا اور زبان نہ کھولی وہ برحانپور شہر ہی تھا وہاں سے مجھے پلیس کی قیدیوں والی بند گاڑی میں بٹھا کر میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر دوسرے شہر لے جایا گیا بعد میں ملوم ہوا یہ شمال کی جانم نرسنگ پورا شہر تھا یہ خفیہ پلیس کا ایک بدنام زمانہ ٹورچر سیل تھا مجھے اسی سیل میں تین دن تک ترہ ترہ کی وحشیانہ عزیتیں دی گئیں مجھے نیم بے ہوشی کے انجیکشن بھی لگائے گے لیکن میں نے اپنے ساتھی حریت پسندوں اور بھارت کے مطلب شہروں میں وطن کی آزادی کے لیے زیر تنمین کام کرنے والے کشمیری مجاہدوں کے بارے میں ایک ایک لفظ بھی نہ بتایا اگر آپ بھارت کا نقشہ دیکھیں تو آپ کو وہاں کے صبح مدیہ پردیش کے شمال مشرق میں نرسنگ پور لکھا ہوا نظر آئے گا یہ شہر بھارت کے وسطی علاقے میں واقعہ ہے اس کے تھوڑے اوپر کی طرف جبل پور کا شہر ہے یہ تفصیل میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ میں بھارت کے کس حصے میں تھا جہاں سے مجھے واپس مکبوزہ کشمیر جانا تھا پولیس نے انٹیروگیشن کے دوران مجھ سے میری نقضی زہریلی بالپین پنسل بھی چھین لی تھی اب میں بلکل نہاتا ہو گیا تھا ویشہ امنا جسمانی عزیتیں سہہ کر میری جسمانی حالت بہت کمزور ہو گئی تھی جب پولیس کو یقین ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا مگر انہیں اپنے حریت پسند ساتھیوں کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا تو مجھے ایک چھوٹی سی کوٹری میں بند کر دیا گیا یہ بلکل پھانسی کی کوٹری کی طرح تھی نہ کوئی روشندات تھا نہ اندر روشنی تھی لوہے کی سلاکھوں والا دروازہ تھا جہاں ایک مسلح سپاہی پہرے دے رہا تھا تین دن میں اسی پھانسی کی کوٹری میں قید میں پڑا رہا اس دوران مجھے بلکل ٹارچر نہ کیا گیا میں سمجھ گیا کہ خفیہ پولیس اور ملٹی انٹیلیجنس کے درمیان میرے بارے میں کسی آخری فیصلے کے سلسلے میں گفتگوشنیس ہو رہی ہے آخر انہوں نے میرے بارے میں فیصلہ کر لیا چوتھے دن پولیس کمیشنر دو تین پولیس افسروں کے ساتھ میری کوٹری میں آیا اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی میٹارٹ پر سر جکائے بیٹھا تھا مجھ پرسخت نکاہت تاری تھی پولیس کمیشنر نے اپنا تعرف کروایا اور کہا میں اس علاقے کا پولیس کمیشنر ہوں پولیس اور ملٹی انٹیلیجنس نے تمہارے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے میں اس فیصلے سے تمہیں آگاہ کرنے آیا ہوں لیکن فیصلہ سنانے سے پہلے میں تمہیں ایک بار پھر کہوں گا کہ اگر تم اپنے ساتھی کمانڈوز کے خفیہ ٹکانوں کے بارے میں ہمیں صحیح بتا دو کہ وہ کہاں ہیں انڈیا کے کس کس شہر میں اپنا کام کر رہے ہیں تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم جہاں کہو گے میں خود پولیس کی حفاظت میں تمہیں وہاں پچھا دوں گا اور یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا نام کسی پر بھی ظاہر نہیں کیا جائے گا اتنا کہہ کر پولیس کمیشنر جو نوجوان سا آزمی تھا اور اسی علاقے کا رہنے والا لگتا تھا چپ ہو گیا اور میری طرف دیکھنے لگا میرا دل جواب دینے کو نہیں چاہتا تھا واقعی مجھ پر سخت کمزوری تاریخ تھی مگر اسے جواب دینا ضروری تھا میں نے اپنے خوشک ہونڈو پر زبان پھیرتے ہوئے کہا میں اپنے کسی ایک ساتھی کا نام اور خفیہ ٹکانہ آپ کو نہیں بتاؤں گا آپ جو میرے ساتھ لوگ کرنا چاہتے ہیں کر لیں پولیس کمیشنر نے ایک بار پھر مجھ سے اس پہلے والا سوال کیا میں نے انکار کر دیا تب اس نے فائل کھول دی اور صرف اتنا لکھا پڑا تمہیں موت کی سزا دی جاتی ہے فائل بند کی اور اپنے ساتھی پولیس افسروں کے ساتھ گوٹری سے نکل گیا اس حالت میں مجھے ہتھکڑی لگا دی گئی پہلے میں یہی سمجھا کہ یہ ایک ڈراما چرکیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد محض یہی تھا کہ میں موت کے ڈر سے ہتھیار ڈال دوں لیکن جب کافی دیر تک میری کوٹھی میں کوئی نہ آیا اور اس کے بعد تین پولیس کے سپاہی آ کر مجھے ہتھکڑی سمیت باہر لے گئے تو میں سمجھ گیا کہ معاملہ گڑھ بڑھ ہے میری آنکھوں پر پٹی بھی نہیں بندی گئی تھی رات کا وقت تھا یہ معلوم نہیں تھا کہ رات کتنی گزر چکی ہے مجھے کیجیوں والی گاڑی میں ٹال کر صفائیوں کے درمیان بٹھا دیا گیا ہتھکڑی میرے ہاتھ پیچھے کر کے لگائی گئی تھی پولیس کی مسلح گارڈ میرے ادگرد بیٹھی تھی میں پوری طرح سے ہل بھی نہیں سکتا تھا گاڑی کسی طرف بیوانہ ہو گئی کیجیوں والی گاڑی چاروں طرف سے بند تھی چرت کے پاس دو چار سلاخیں لگی تھی جن میں سے شہر کی روشنیاں کی ایک چلک نظر آ جاتی تھی سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ رات کافی گزر چکی ہے کبھی مجھے خیال آتا کہ یہ مجھے کسی دوسرے شہر کے ٹارچر سیل میں مجھ پر وحشیانہ عذیت کا کوئی نیا طریقہ عزوانے کے لیے لے جا رہے ہیں کبھی خیال آتا کہ یہ مجھے مادنے کے لیے لے جا رہے ہیں اور جنگل میں کسی جگہ مجھے شوٹ کر کے میری لاش کسی گڑے میں دبا دیں گے یا جنگلی درندو کے ساتھ کھانے کے لیے وہیں چھوڑ دیں گے گاڑی شہر سے باہر نکل گئی تھی شہر کی امارتوں اور سڑک کنارے کے دوشنیوں کی جو جلک کبھی کبھی نظر آ جاتی تھی اب غائب ہو گئی تھی گاڑی نہ ہم وہاں راستے پر چل رہی تھی جب گاڑی کو سفر کرتے گھنٹا سوا گھنٹا گزر گیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ مزید انٹیروگیشن اور مجھ پر ٹارچر کا کوئی جدید طریقہ آزمانے کے لیے مجھے کسی دوسرے شہر لے جا رہے ہیں کیونکہ اگر انہیں مجھے مارنا ہوتا تو راستے میں کسی بھی جگہ مجھے گولی مار سکتے تھے مجھے زندگی کی تھوڑی سی امید ہو گئی اور میں فرار کے طریقوں پر گورل کرنے لگا پولیس کی مسلحہ گاڑ نے ویگن کے اندر مجھے اس طرح اپنے گراؤں میں لے رکھا تھا کہ وہاں فرار کی کوشش ناممکن تھی میں نے یہی فیصلہ کیا کہ دوسرے شہر کے ٹارچر سیل پہنچنے کے بعد فرار ہونے کی کوشش کروں گا گاڑی کی سپیٹ ہلکی ہونے لگی پھر ایک جگہ گاڑی رک گئی مجھے نیچے اتارا گیا میں نے دیکھا کہ آسمان پر بادل گائب ہو جکے تھے ایک طرف سے چاند نکل آیا ہے اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے یہ جنگل کا علاقہ تھا اردگرد بہت رکھت تھے پولیس کی اور کوئی گاڑی ساتھ نہیں آئی تھی پولیس کی نفری ساتھ اٹھ سپاہیوں کی تھی سارے مسلح تھے اور سب کے پاس سرائفلیں تھی میں سمجھ گیا کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے میں نے دل میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنی شروع کر دی ایک لمحے کے لیے یہ خیال بھی آیا کہ شاید ماضی کے زمانے سے اسوسن میری مدد کو وہاں پہنچ جائے لیکن ایسی امید بہت کم تھی سپاہی مجھے کہنتے ہوئے ایک طرف کو چل پڑے دو سپاہیوں نے مجھے پکڑ رکھا تھا دو سپاہی رائفلیں اٹھائے آگے آگے چل رہے تھے چار سپاہی رائفل تانے میرے پچھے پچھے آ رہے تھے میرا خیال تھا کہ یہ لوگ ابھی کسی درخت کے ساتھ باندھ کر مجھے شوٹ کر دیں گے شاید وہ کسی کھلی جگہ کی تلاش میں تھے چاندنی اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک ترخت ساف ساف نظر آ رہا تھا شاید یہ چاند کی چودویں یا پندرویں طریق تھی چلتے چلتے آگے ایک انچی جگہ آگئی ایسا لگتا تھا جیسے بند باندہ ہوا تھا مجھے کھائیتے ہوئے بند کے اوپر چڑھایا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ریلوے لائن تھی میں ابھی سمبل ہی رہا تھا کہ میرے پیچھے جو سپاہی تھا اس نے مجھے دکھا دے کر ریل کی پٹری پر گرایا اور میری دونوں تنگوں کی گرد رسی لپیٹ کر باندھی ساری بات میں سمجھ میں آگئی تھی میں نے اپنے جسم کی بچی خوچی طاقت کو جمع کیا اور زور سے اچل کر سامنے والے سپاہی کو ٹکر ماری وہ گر پڑا اس کے ساتھ ہی میں بھی گر پڑا ایک تو میرے ہاتھ ہتھکڑی میں پیچھے جکڑے ہوئے تھے دوسرے میرے پاؤں بھی باندھیے گئے تھے چھ ساتھ سپاہی مجھ پر ٹوٹ پڑے انہوں نے مجھے ریلوے لائن پر گرا دیا تھا میں نے ان کی گرفت سے نکلنے کی سر توڑ کوشش کی مگر تاچر سہ کر میرے بدن کی آدھی طاقت ختم ہو چکی تھی اوپر سے چھ ساتھ آدمیوں نے مجھے جکڑ رکھا تھا میں بے بس ہو گیا تھا انہوں نے مجھے ریلوے لائن کے ساتھ باندھیا ریل کی پٹری کے ساتھ ایک طرف میرے دونوں پاؤں جکڑ دیئے اور دیسری طرف میرا سر ریل کی پٹری پر رکھا میری گردن رسی سے لائن کے ساتھ اس طرح باندھی کہ گردن حالاتے ہوئے میرا سانس رکنے لگتا تھا مجھے ریلوے لائن کے ساتھ باندھ کر سپاہی ریل کی پٹری سے نیچے اتر گئے میرا سر ریلوے لائن پر تھا اور میں انہیں دیکھ رہا تھا چاندری میں وہ مجھے درختوں میں اس جگہ واپس جاتے نظر آئے جہاں پلیس کی گاڑی کھڑی تھی اس کے بعد وہ میری نگاہوں سے اجل ہو گئے اور چاروں طرف خاموشی چھا گئی میری موت بظاہر یقینی تھی اب خدا ہی میری زندگی بچا سکتا تھا پلیس نے مجھے ہلاک کرنے کے لیے بڑا بیانک طریقہ اختیار کیا تھا کسی نہ کسی جانب سے ریل گاڑی آئے گی اور میرے جسم کے پر خچے اڑاتی ہوئی گزر جائے گی وہ سارا کھیل ختم ہو جائے گا پلیس کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز نہیں آئی تھی اس کا مطلب تھا کہ پلیس گاڑ وہیں درختوں میں بیٹھی میری موت کا انتظار کر رہی تھی اور اس بات کی تصدیق کرنے کے بعد وہاں سے جانا چاہتی تھی کہ ٹرین نے میرے جسم کے ٹکڑے اڑا دیئے ہیں اور میں مر چکا ہوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت میرے ذہن کی کیا حالت تھی بس دماغ کے پردے پر فلم چلنے لگی تھی بچپن کی جوانی کے تمام سین سامنے آ رہے تھے دوسروں کے ساتھ کی ہوئی اچھائیاں اور برائیاں دونوں کے مناظر آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے تھے میں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مقشش کی دعا مانگ رہا تھا ابھی تک کسی طرح سے ریلوے انجن کی سیٹی کی یا اس کے چھک چھک کی دور سے آتی آواز سنائی نہیں دیتی یہ آواز اب میرے واسطے موت کی آواز بن گئی تھی آسپان پر کہیں کہیں تارے ٹمٹوار رہے تھے ایک طرح پورا چاند نکلا ہوا تھا کہری خموشی تاری تھی میں نے ایک دو بار اپنے پاؤں رسی میں سے چھڑانے کی کوشش کی مگر میرے پاؤں پلیس نے اس طرح ریل کی پٹری سے بندے ہوئے تھے کہ میں صرف اپنے پاؤں کے پنجے ہی حالا سکتا تھا یہی حال میری گردن کا تھا رسی میری گردن میں ڈال کر ریل کی پٹری کے ساتھ تین چار بل دے کر اتنے کس کے بندی گئی تھی کہ ریل بائیں کہ دائیں بائیں گردن حالانے سے مجھے اپنی سانس سکتنا محسوس ہوتا تھا میرے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے ہتھگڑی میں جکڑے ہوئے تھے اور ہتھگڑی میرے کمر میں بری طرح چپ رہی تھی میں چھوٹے چھوٹے سانس لینے پر مجبور تھا کبھی آسمان کو دیکھتا اور کبھی آنکھیں بند کر دیتا اتنے میں مجھے ایک آواز سنائی دی یہ آواز ریل گاڑی کی آواز نہیں تھی یہ گوڑوں کی ٹاپوں کی آواز تھی یہ آواز میری بائیں جنب سے آ رہی تھی ملوم ہوتا تھا کہ کچھ گوڑے ہلکی رفتار سے چل دے ریلوے لائن کی پگنگڑی پر میرے طرف بڑھ رہے ہیں میں نے بڑی مشکل سے گردن بائیں جنب موڑ کر دیکھا چاندری رات میں مجھے کچھ گوڑ سواروں کے ہیولیں دکھائی دیئے جو گوڑوں پر سوار اوپر نیچے ہوتے چلے آ رہے تھے یہ گوڑ سوار ذرا قریب آئے تو ملوم ہوا کہ گوڑ سواروں کا پورا ایک گروہ ہے سب سے آگے آگے جو گوڑا سوار آ رہا تھا اس نے کھلی ہوئی چاندری میں مجھے دیکھا تو گوڑے کو فوراں روکا اور انچی آواز میں کہا لکھو دادا ادھر آ کر دیکھو یہ کیا معاملہ ہے ایک گوڑ سوار گوڑا دڑاتا آگے آیا اور ریلوے لائن پر جہاں میں بندہ ہوا تھا وہاں آ کر رک گیا اس نے تھوڑا آگے کو سجھ کر میری طرف دیکھا اور روپ سے پوچھا کون ہے بے کون ہے تو میں نے اسے خدای سم مدد سمجھا اور کہا دادا مجھے پلیس گاڑی تلے کچل کر مارنا چاہتی ہے مجھے پلیس نے باندھا ہے ابے پلیس تو یہاں کہیں نہیں دکھائی دیتی ان لوگوں کی چال ڈال اور لبو لہجے سے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ڈاکوں کا گروہ ہے اور ڈاکوں لوگ پلیس کے جاننی دشمن ہوتے ہیں میں نے فوراں کہا دادا پلیس وہاں درختوں کے نیچے بیٹھی میری موت کا انتظار کر رہی ہے یہ لکھو دادا ڈاکوں کے اس گروہ کا سردار تھا اس نے پلیس کو گالی دے کر بندوق اٹھا لی اور جن درختوں کی طرف میں نے بتایا تھا اس طرح موں کر کے اندھا دن دو فائر کر دیئے وہاں پلیس موجود تھی اس رجل سے بھی رائیفل کا فائر آنے لگا لکھو دادا اور دوسرے ڈاکوں گوڑوں سے چھلنگیں لگا کر نیچے اتر پڑے اور لائن کے پاس بیٹھ کر جدر سے پلیس کا فائر آ رہا تھا اس طرف گولیاں چھلانے لگے میں نے کہا دادا بگوان کے لیے مجھے کھولو گاڑی آ گئی تو میں مارا جاؤں گا لکھو دادا میرے قریب ہی زمین پر اوندہ لیٹا درختوں کی طرف فائر کر رہا تھا کہنے لگا اب اچھلیا اس اسرے کو کھول دے ڈاکو ریل کی پٹری کے ساتھ لیٹے درختوں کی طرف فائر بھی کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے ہنسنس کر باتیں بھی کر رہے تھے ایک ڈاکو بلکل میری گردن کے قریب ریلوی لائن کو آڑے آڑ بنائیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میرے سر کو آڑ بنائیں بندوق چلاتے میں سلسل دماغے کا رہا تھا اس نے فورد بندوق ایک طرف رکھی اور میری رسیاں کھولنے لگا جب میری رسیاں کھل گئیں اور میں اٹھ بیٹھا تو وہ میری ہتھکڑی دیکھ کر بولا دادا اس کو ہتھکڑی بھی لگی ہے کول دوں یا رہنے دوں اس کا سردار جس کو یہ لکو دادا کیا کر مخاطب کر رہا تھا ذرا آگے ریل کی پٹری کے پاس ریٹا گولیاں چلا رہا تھا فائدنگ کے دماغوں میں اس نے چلا کر کہا ہتھکڑی رہنے دے ابے چھلیا اس ڈاکور نے جس کا نام چھلیا تھا اور جس نے میری رسیاں کھولی تھی مجھے بازو سے پکڑ کر وہیں لائن کے قریب اپنے پاس کھینچ کر بٹھا لیا اور بولا یہاں بیٹھ جاوے نہیں تو ہم مارا جائے گا میں وہیں دبک کر بیٹھ گیا دونوں طرف سے گولیاں چل رہی تھی پولیس کے آٹھ سپاہی جو مجھے ریلوے لائن پر باندھنے کے بعد خود گت درختوں کے جھنٹ میں بیٹھ کر ٹرین کے میں نیچے میرے کچھ لے جانے کا انتظار کر رہے تھے ڈاکوں کی فائرنگ کا جواب فائرنگ سے دے رہے تھے مگر ڈاکوں کی تعداد کافی تعداد تھی جبکہ پولیس کے سپاہی محدود میکزین ساتھ لائے تھے جب جلد ان کی جانب سے فائرنگ سست ہو گئی ڈاکوں کی طرف سے مسلسل فائر ہو رہی تھی پولیس کی طرف سے اکہ دکا فائر آ رہے تھے ساو لگ رہا تھا کہ پولیس کے پاس اسلاح ختم ہو رہا ہے اس علاقے میں اکثر ڈاکوں کا گروہ لوٹ مار میں مصروع رہتا ہے ان ڈاکوں کا پولیس سے مقابلہ بھی ہوتا رہتا ہے پولیس ان ڈاکوں سے ایک گبراتی تھی فولن دیوی بوپت ڈاکو اور سلطانہ ڈاکوں کا نام انہی جنگلوں سے کچھ نہ کچھ ضرور رہا تھا اگرچہ اب اوپس ڈاکو وہاں سے کچھ فاصلے پر مغرب کی جانب کوسست پڑا کی پہاڑیوں اور زلہ گجراز کا کٹھیا وار کے علاقے میں زیادہ سرگرم کا کار رہا تھا مدیہ پردیش کے گنے اور دشکوار گزار جنگل ڈاکوں کو اپنے اندر چھپا لیتے تھے اور پولیس ان کی تلاش میں ان جنگلوں میں جاتے ہوئے گبرائیہ کرتی تھی تجربہ کار ڈاکو گات لگا کر پولیس پر حملہ کرتے اور انہیں بھون کر رکھ دیتے تھے چنانچہ جب لکھو ڈاکو نے فائر رکھوا کر انچے آواز میں پولیس کو لکھا رہا ابھی کیوں چند روپلی کے لیے لکھو کے ہاتھوں جان گوا رہی ہو باگ جاؤ سسرو میں تمہارا پچھان نہیں کروں گا تو پولیس کی طرف سے فائر رنگ رکھ گئی اس کے ساتھ ہی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی لکھو ڈاکو نے ہنس کر اپنے ساتھیوں سے کہا اب ان سالوں کا پچھان نہ کرو سسرو کو جن جانے دو میں چھلیا ڈاکو کے پاس نیچے ہو کر بیٹھا تھا میرے ہاتھ پشت پر اس راہت کڑی میں جکڑے ہوئے تھے اگر میں چاہتا اور یہ بات ضروری ہوتی تو میں وہاں سے باغ سکتا تھا صرف ریلوی لائن کے پیچھے جاریوں میں چھلانگ لگانے کی ہی ضرورت تھی مگر میں ان ڈاکو کے درمیان آ کر بہت خوش ہوا تھا ڈاکوان کا مجھے پہلے بھی دو ایک بات تجربہ ہو چکا تھا ایک تو یہ لوگ دل کے بہت اچھے ہوتے تھے دوسرے ان کے ساتھ رہ کر میں پولیس سے محفوظ رہ سکتا تھا اور اس طرح مناسبوں کا دیکھ کر میں دلی کی طرف نکل سکتا تھا جب گاڑی کے انجن کے آواز ذرا دو چلے گئی تو ڈاکو اٹھ کھڑے ہوئے ان کے گوڑے ایسے سزدائے ہوئے تھے جیسے ہی فائرنگ کرتے ہوئے ڈاکو گوڑوں سے اتر کا ریل کی پٹی کے ساتھ لیٹے گوڑے بھی ادھر ادھر جاڑیوں درختوں میں چلے گئے اب فائرنگ رک گئی تو ڈاکو نے موں سے سیٹیاں بجا کر گوڑوں کو واپس بلا لیا ان کا سردار لکھو دادا یا لکھو ڈاکو ہاتھ میں بندوق لیے میرے پاس آ کر بولا کیوں بے کون ہے تو مکھیوں کی چھتے ایسی گنی اور چہرے کے ساتھ چمٹی ہوئی ڈاڑی موچھیں تھی سر پر بھاری پگڑی باندی ہوئی تھی کاندے کے ساتھ میگزین کی بیل لٹکائی ہوئی تھی واسکٹ اور تنگ پجاما پہن رکھا تھا میں اٹھ کھڑا ہوا چلیے ڈاکو نے مجھے بازوں سے پکڑا ہوا تھا اس نے میں نے کہا دادا میرا نام بکم داس ہے میں پنجاب کا رہنے والا ہوں وہاں چھوٹی موٹی چوریاں کیا کرتا تھا ایک بار پکڑا گیا مجھے کیا ہو گئی بیل توڑ کر بھاگا اور بوس ساول برہان کی طرف آ گیا یہاں ایک چور میرے ساتھ مل گیا ہم ایک نشست تک ڈکیتیاں کرتے رہے تین دن پہلے ہم نے شائر کے ایک بینک میں ڈاکا ڈالا تو پلیس آ گئی ہم نے مقابلہ کیا مگر ہمارا اصلاح ختم ہو گیا میرا ساتھی باگ گیا میں پکڑا گیا پلیس نے مجھے بڑا مارا میں نے پلیس انسپیکٹر کو گالی دی تو اس نے مجھے تھڑوں سے مار مار کر میرا برا حال کر دیا لکو ڈاکو نے کہا لگا کر کہا ارے تو نے پلیس انسپیکٹر کو گالی دی تھی میں نے کہا ہاں داتا کیا پنجابی میں گالی دی تھی میں نے کہا ہاں داتا وہ بڑا خوش ہوا بولا ارے بکم داس ہمیں وہ پنجابی گالی سناو پنجابی کی گالیاں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں بولا کونسی گالی دی تھی تم نے انسپیکٹر کو میں نے پلیس انسپیکٹر کا فرضی نام لے کر اسے پنجابی کی بڑی عالی درجے کی گالی دی لکھو ڈاکو کے ساتھ سب بھی ڈاکو کہہ کھا لگا کر ہنسنے لگے ارے پھر کیا ہوا رہے میں نے کہا پلیس انسپیکٹر نے گالی سن کر حکم دیا کہ اسے لے جاؤ اور ریلوے لائن کے ساتھ باندھ کر اس کے جسم کے اٹھو گڑے اڑا دو جب تک گاڑی اسے کچل کر گزر نہ جائے وہاں سے مت ہلنا بس دادا پلیس مجھے پکڑ کر یہاں لے آئی انہوں نے مجھے ہتھگڑی لگا کر رکھی تھی پھر یہاں ریل کی پٹری کے ساتھ باندھ دیا اور خود رکھتوں کے ریچے میری موت کا تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے دادا بگوان کی کرپا ہوئی کہ تم ماغے نہیں تو آج میری موت آ گئی تھی لکھو ڈاکو نے چھلیا کو ڈاکو کو حکم دیا ابے چھلیا رے چابی لگا کر وکم کی ہتھگڑی کھول دیں آج سے یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ان لوگوں کے پاس پلیس ہتھگڑی کی چابیوں کا موجود ہونا کوئی اجنب کی بات نہیں تھی اس قسم کی چابیوں کی ان ڈاکو کو کوئی کسی بھی وقت ضرور پڑ سکتی تھی چھلیا نے اپنی واسکٹ کی جیب میں سے ایک چابی نکال کر لگائی اور میری ہتھگڑی کھول کر پھینک دی لکھو ڈاکو نے بندوق والا ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے ڈاکو ساتھیوں سے کہا چلو اب اپنا کام پر چلتے ہیں پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا چل بکم داز تو بھی چھلیا کے ساتھ گوڑی پر بیٹھ جا چھلیا نے مجھے اپنی گوڑی کے پیچھے اپنے ساتھ بٹھا لیا سارے ڈاکو جن کی دس بارہ سے کم نہیں ہوں گی ریل کی پٹھی کے ساتھ گوڑے دڑھاتے ایک طرف چل پڑے اتنے میرے پیچھے سے ریل گاڑی کی آواز سنائی تھی گاڑی کے انجن نے سی ٹی بجائی ڈاکو ریل کی پٹھی سے اتر کا نیچے جاڑیوں میں گوڑا دڑھانے لگے میں چھلیا ڈاکو کے پیچھے گوڑی پر بیٹھا تھا میں نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا ٹرین کا انجن کی روشنی قریب آ رہی تھی تھوڑی ہی دیر میں ریل گاڑی شور مچتی زمین کو آتے ہوئے آگے کو گزر گئی میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی یہ وہ ریل گاڑی تھی جس پر ڈاکو نہ آتے تو اس نے میرے جسم کے پرخچے اڑا دیتے اللہ کی شان ہے جس کو اللہ میاں نے بچانا ہوتا ہے اس کو بچانے کے سو وسیلے پیدا کر دیتا ہے مجھے تو برہان آباد والی پولیس نے ریل کے نیچے کچھلنے کا پورا پورا انتظام کا رکھا تھا داکوں کا یہ گروہ چاندری رات میں گوڑے دوڑاتا چلا جا رہا تھا ایک جگہ میں نے ریلوے لائن پار کی اور دوسری طرف آ کر اپنا رکھ مشرق کی طرف کر لیا اب برہانپور کی مخالف سمت کو جا رہے تھے یہ بات میرے لئے بڑی خوش آئند تھی چاندری نکھری ہوئی تھی دوسرے جنگل کے گنے درختوں کی ایک دوار سے قریب آ رہی تھی میں نے دو تین ڈاکوں کے پاس دو تین بڑی بڑی گٹھڑیاں اور ٹھیلے دیکھے تھے یہ جو انہوں نے گوڑے کے آگے پیشے لٹکا رکھے تھے ان میں لوٹا ہوا مال ہی تھا ورنہ یہ ڈاکوں کسی شاپنگ سیٹر میں شاپنگ کر کے نہیں آ رہے تھے جنگل میں نہ ہونے کے بعد گوڑے آج ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے یہاں چاندری رکھ درختوں کی شاکوں سے چھن چھن کر آ رہی تھی راستے میں ایک چشمہ آ گیا یہاں گوڑوں سے اتر کر ڈاکو ریبوں ہاتھ دو کر پانی پیا گوڑوں کو بھی پانی پلایا چلیا ڈاکو مجھے کہنے لگا بکم جی اب تم شہروں کو بھول جاؤ ہمارے ساتھ رہو ایش کرو گے میں نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا چلیا بھئیہ تم ٹھیک کہتے ہو میں بھی یہی سوچ رہا ہوں چشمے کے پانی کی چھوٹی سی آبشار پتھروں میں سے نیچے گر رہی تھی چاندری میں آبشار خواب ایسا منظر پیش کر رہی تھی یہاں کچھ آرام کرنے کے بعد ڈاکو آگے بڑے ان کی خفیہ کبھی کا جنگل میں کافی آگے جا کر ایک دشوار گزار جگہ پر تھی یہاں ان لوگوں نے ایک جگہ درختوں کے نیچے تینچہ جوپڑیاں ڈالک کی تھی بلکہ لگتا کہ یہ جوپڑے پہلے ہی بنے ہوئے تھے ان ڈاکو نے ان پر قبضہ کر لیا تھا جمڑوں کے باہر کہیں گئی مٹی کے تیل کی لالٹینیں روشن تھی ان کی روشنی مدم تھی کچھ ڈاکو وہاں پہلے سے موجود تھے اور آگ پر گوشت پون رہے تھے گوشت کی خوشبو فضاء میں پھیلی ہوئی تھی لگتا کہو ڈاکو نے جو اس کرو کا سردار تھا مال گاڑی اور اس تھیلے ایک جوپڑی میں رکھوا دیئے اور کہا مال صبح کھولا جائے گا اب بھی سب کچھ کھا بھی کے سو جاؤ میں نے جلیہ کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑا سا بنا ہوا گوشت کھایا یہی رنگ کا گوشت تھا اس کے بعد ہم ایک جھومپڑے کے واہر آگے آگے آ کر علاؤ سے تھوڑا ہٹ کر وہیں گاس چادر بجا کر سو گئے